السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا چاہیے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے صاحب نصاب ہونے کے لئے کتنا مال ہونا چاہیے صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب صدقہ فطر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فہش اور بہہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لئے فرض قرار دیا لہٰذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ مقبول صدقہ فطر ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے اب اس حدیث میں ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نماز عید سے پہلے ادا کریں گے تو وہ مقبول صدقہ فطر ہوگا اگر ہم بعد میں ادا کریں گے تو وہ عام صدقات کی طرح ہیں تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں اب صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکاة واجب ہو یا اس پر زکاة تو واجب نہیں لیکن اس کے پاس نساب کے بقدر ضرورت سے زائد سمان ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نا گزرا ہو اب صاحب نساب ہونے کے لئے کتنا مال ہونا چاہیے صاحب نساب ہونے کے لئے اپنے استعمال اور ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہو کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار کو پہن جائے اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے مرد پر اپنی بیوی اور نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے بشرت ہے کہ نابالغ بچے کے پاس اپنا مال نہ ہو جبکہ عورت پر صدقہ فطر اپنی طرف سے واجب ہے کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں نہ اولاد کی طرف سے نہ مابب کی طرف سے نہ شہر کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے نمبر ایک دو کلو گندم یا اس کے برابر کی قیمت اور وہ اسی روپے پاکستانی بنتی ہے نمبر دو چار کلو جو یا اس کے برابر کی قیمت اور وہ ایک سو ساٹھ روپے بنتی ہے نمبر تین چار کلو کشمش یا اس کے برابر قیمت اور وہ چوبیس سو روپے بنتی ہے نمبر چار چار کلو کھجور یا اس کے برابر کی رقم اور وہ چودہ سو روپے بنتی ہے نمبر پانچ چار کلو اجوہ خجور یا اس کے برابر کی قیمت اور وہ دس ہزار چار سو روپے بنتی ہے اب صدقہ فطر کے کچھ مسائل کیا کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ وہ شخص نساب زکاة یا نساب صدقہ فطر کو پہنچ جائے اب کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان میں ہی ادا کر دیا تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان میں دے دیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں اب کسی کے پاس ضرورت سے زائد سمان ہے لیکن وہ کرزدار بھی ہے تو کیا اس پر صدقہ فطر ہوگا یا نہیں اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زائد سمان ہے لیکن وہ کرزدار بھی ہے تو کرزہ نفی کر کے دیکھا جائے گا اگر اتنی قیمت کا سمان باقی رہے جتنے میں زکاة یا صدقہ واجب ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہے اگر اسے کم بچے تو واجب نہیں ہے یہ چند مسائل تھے جو صدقہ فطر سے متعلق تھے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ